ہلو اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو بیسٹ آن لائن ارننگ میتھڈز ٹوڈے ہمارا ارننگ منی ترو بلاغنگ کا تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم لاسٹ ٹیٹوریل میں ہم جو سا یہاں پہ جو سب بلاغنگ کا بلاغر کا ڈیش بورٹ سیکھ رہے تھے کہ بلاغر کا ڈیش بورٹ کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے کون کون سے فنکشن ہے اس میں تو لاسٹ ٹیٹوریل ہم نے سٹیٹس تک پہنچے تھے تو سٹیٹس میں جونسہ ہے ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ ہمارے ٹوٹل ویوز آج کتنے ہوئے ہیں یسٹرڈے کتنے تھے لاشٹ منڈ کتنے تھے آل در ٹائم ویسٹریل مطلب ٹوٹل کتنے جونسے جب سے ہم نے بلاغ کریٹ کیا تب سے آج تک کتنے ویوورز ہو چکے ہیں جنہوں نے ہمارے بلاغ پر ویزٹ کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایور ویو کی انچے پوسٹ کا پچھن ہوتا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ پر پوسٹ جونس یہ ایک پوسٹ آپ نے کی اس پہ کتنے ویوز آ رہے ہیں پیج پہ کتنے ویوز کتنے لوگوں نے ہٹ کیا ہے اس کے بعد ٹرافک سورس ہے ٹرافک سورس میں ریفلنگ یو آرل مطلب کون کون سے لنکس سے جونس ہے ہمارے ٹرافک آ رہی ہے ریفرنگ سائٹ کون کون کی سیٹ سے آ رہی ہے ٹرافک ہمارے کی ورڈز کیا ہیں بلاغ کے وہ بھی ہمیں شو کرتا ہے آڈینس میں وہ بتاتا رہتا ہے کہ کون سے براؤزر سے کون سے پی سی سے کون سے کنٹری سے جونس ہے لوگوں نے ویزٹ کیا ہے یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ کون سے براؤزر سے ویزٹ کیا ہے ویزٹر نے یہاں پہ بتاتا ہے اس کو وینڈوز سسٹم کیا ہے وینڈوز ہے میک ہے لائنکس ہے کون سا سسٹم ہے یہاں پہ جونس ہے انٹری میں بتاتا رہتا ہے کہ پاکستان کون کون سے کنٹری سے لوگ آپ کی بلاغ پہ ویزٹ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آئیں لیفٹ سائٹ پہ ارننگ کا اپشن ہے ارننگ کا اپشن بلاغر والے جونس ہیں یہ ان کا اپنا ایک ایڈبرٹائزنگ پلیٹ فارم ہے جس کے تو ہم اپنے بلاغ پہ ایڈز لگا کے ارننگ کر سکتے ہیں یہ ہم آگے جا کے جونس ہے اس کے بارے سوری اس کے بارے میں لرن کریں گے آگے جا کے then ہے کمپینز کمپین بھی آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے ان دو اپشنز کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ آگے جب ہم ایڈوانس بلاغنگ میں آئیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارننگ اور کمپین کیا ہے then اس کے بعد لی اہوٹ ہے بلاغر کا یہاں پہ میں اپنا ویو بلاغ کرتا ہوں کچھ آپ کو سمجھانے کے لئے یہ اس بلاغر کی ہیڈنگ ہے اس کا مطلب ہیڈنگ جو ان سے ہوتی ہے اس کا ہم ہیڈر کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے نو پوشٹ مطلب کہ یہاں پہ بھی کوئی پوشٹ نہیں ہے تو یہ ایک پوشٹ کا ایریا ہے then یہاں پہ یہ سائیڈ پہ آ رہا ہے about me یہ ویجٹ ہے یہ ویجٹ ایڈیا ہوتا ہے سائیڈ بار پہ یہ لیفٹ رائٹ سائیڈ پہ بھی ہو سکتا ہے لیفٹ سائیڈ بھی ہو سکتا ہے according to your theme جو theme اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ان سے لی آؤٹ ہوتا ہے اس میں ہم جو ان سے اپنے بلوگ کی سائیڈنگ وغیرہ کرتے ہیں کہ ہم پوشٹ اس چگہ پہ رہنا چاہتے ہیں یا ویجٹ علیدہ یا کوئی اور ویجٹ آئٹ کرنا چاہتے ہیں فیس بوک کی ویجٹ جو ان سے ہم آئٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب ادھر ہوگی یہاں پہ ہوتا ہے یہ اس کو بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اس پہ الگ سے ایک ٹیٹوریل ہوگا جس میں ہم اپنے بلوگ کی ڈیزائننگ کریں گے then ہمارے پاس آجاتا ہے ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ میں ہم جو ان سے اپنے بلوگ پر ٹیمپلیٹس اپلائی کرتے ہیں آپ اگر گوگل پر سرچ کریں بلوگر ٹیمپلیٹس تو لاکھوں کے حساب سے بلوگر ٹیمپلیٹس آپ کو یہاں پہ فری اویلیبل ہوتی ہیں کچھ کچھ ٹیمز ہوتی ہیں جو خریدنی پڑتی ہیں پر وہ بھی ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں اکثر لوگ فری میں دے دیتے ہیں یہ ہم ٹیمپلیٹس جب آگے اپلائی کریں گے بلوگ کی جون سے ابھی یہ سیمپل لے اٹھا اس کو ہم ڈیزائن کریں گے then ہم جون سے بلوگر کی ٹیمپلیٹس پہ انسٹال کریں گے اس کے بعد ہے سیٹنگ ٹھیک ہے جی تو سیٹنگ میں یہاں پہ مختلی قسم کی سیٹنگ ہے بیسک پوشٹ کمنٹ اینڈ شیرن کی سیٹنگ ہے ای میل کی سیٹنگ ہے لینگویج اینڈ فارمیٹنگ کی سیٹنگ ہے سرچ پریفنسیز ہے اور ادھر سیٹنگ ہے بیسک میں ہمارے پاس ہوتی ہے کچھ ٹیٹل وغیرہ ڈسکریپشن اور پرائیویسی وغیرہ ریلیٹی ٹو اور بلوگ ٹھیک ہے ہوتا ہے بلوگ اڈریس ہمارے بلوگ اڈریس یہ ہے راجہہلث.blogspot.com اس کو ہم ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں سے چینج کرنا چاہیں اور اگر ہم اس پہ جونسا ہے ڈوٹ کام کی ڈومین کہیں سے بائے کر کے وہ اس پہ لگانا چاہیں ہم چاہتے ہوں کہ یہ ڈوٹ بلوگ سپور ڈوٹ کام ہے یہ نائس صرف راجہہلث ڈوٹ کام تو وہ سب سے بیٹر رہے گا اس کے بعد ہے وہ میں آپ کو آگے چاہتے ہوں کہ ہم جونسا ہے بلوگر پر ڈومین کس طرح ایڈ کرتے ہیں تینس کے بعد ہے ڈیٹی پی ایس یہ ڈیٹی پی ایس ہوتا ہے سیکیورڈ ویب سائٹ کے لئے جہاں پہ آن لائن شاپنگ کی جاتی ہے یا آن لائن سٹورز ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے ڈیٹی پی ایس اور یہ ویریفائیڈ ویب سائٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ کے جونسے ہیں ڈیٹی ٹی پی پروٹوکول ہوتا ہے پروٹوکول سسٹم ہے ان سے ویریفائیڈ ہوتی ہے وہ ہماری ویب سائٹ کو ٹوٹل چیک کر کے ڈین ہمیں ڈیٹی ٹی پی ایس جس طرح ہم فیس بک پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ اس کے یو آرن میں سب سے پہلے یہ آرہا ہے ڈیٹی ٹی پی ایس اگر ہم اس جونسا ہے لاغ کے نشان کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ ہم بتائے گا مطلب یہ سکیورڈ ویب سائٹ ہے اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ یہاں پہ آن لائن شاپنگ کریڈ کارڈ یوز بھی کر سکتے ہیں صرف فیس بک والم کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے برحال بلاغ پہ جونسا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی یہ صرف ہوتا ہے آن لائن شاپنگ کے ویب سائٹ ہوتی ہیں یا جہاں پہ ڈیلز ہوتی ہیں بڑی بڑی وہاں پہ یوز ہوتا ہے اس کے بعد بلاغ آتھر ہے یہاں پہ ہم بلاغ کے مختلف ایڈمینز انٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی اور جی میل کا اکاؤنٹ ہے ہم اس کو بھی اپنا بلاغ آتھر بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ اس کی ایمیل لکھیں اور انوائٹ آتھر کریں تو ہم اس کو ایڈ کر لیں گے وہ اس کے پاس ایمیل چلی جائے گی وہ اس کو سیپٹ کرے گا ہمارا ایک قسم کا ایڈیٹر بن جائے گا ایڈمین نہیں ہوگا ایڈمین آپ ہی رہیں گے اگر آپ اس کو ایڈمین بنانا چاہیں تو آپ ایڈمین چینج کر سکتے ہیں دوبارہ اسی جگہ پہ آکے پوسٹ کمنٹس ہیں شیئرنگ ہیں یہ سب آپ کو جونسا ابھی تو سمجھ نہیں آئیں گی پر آشتہ آشتہ جون جو ہم جونسا بلاغ پہ کام کرنا شروع کریں گے تو اس ساب سے جونسا یہ آپ کو بھی سمجھ آتی رہیں گی ای میل یہ ہمارے بلاغ کی جونسی ای میل ہوتی ہے یہ بھی وہ خود ہی جونسا انٹر کرتے ہیں نہیں تو آپ یہاں پہ نوٹیفکیشن ای میل اگر یہ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کے علاوہ ایک اور بھی ای میل ڈال سکتے ہیں مختلف قسم کی ای میل ڈال سکتے ہیں تاک کہ بلاغ پہ کوئی بھی کمنٹ ہو تو وہ آپ کو ای میل پہ نوٹیفکیشن پہ آجائے یا آپ کے کونٹیکٹ اس میں جا کے وہ بندہ آپ کے کونٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نوٹیفکیشن بھی آپ کے پاس آجائے دن ہے لینگویج اینڈ فارمیٹنگ یہاں سے آپ جونسا ہے اپنے بلاغ کی لینگویج چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ جنیٹڈ کینڈن ہے یہ بیسٹ ہے سب سے زیادہ اگر آپ اردو ریبک جونسی بھی یوز کرنا چاہتے ہیں یا ہندی یوز کرنا چاہتے ہیں انیبل ٹرانسلیشن وہ کہتا ہے کہ انیبل ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو وہ بھی آپ جونسا انیبل کر سکتے ہیں فارمیٹنگ زون فارمیٹنگ میں جونسا ہم ٹائم زون سیٹ کر سکتے ہیں ہیڈر ڈائیڈ وغیرہ اس کو آپ ڈیفارٹی دینے دیں سرچ پریفنسیس یہ جونسا ہے ایس سی او کے لحاظ سے سب سے بیٹر ہے سرچ ایجن اپٹیمائزیشن اس کی سیٹنگ بعد میں ہوگی جب ہم جونسا ہے ایک کمپلیٹ بلاگ بنا لیں گے دین میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جونسا ہے اس کی ایک ایس سی او پراپر چینل کس طرح کر سکتے ہیں بلاگ کی تاکہ وہ گوگل میں انڈیکس ہو دین ہے ادر ادر میں آپ جونسا ہے اپنے بلاگ کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اس کا بیک اپ بنا سکتے ہیں اور جونسا ہے اگر یہ ہو تو یس کر دیں نہیں تو نو اور اس میں بھی تھوڑی سی جونسی ہے ایس سی او کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ہم آگے چل کے سیکھیں گے دین ہم نے اب یہ تو ہم نے بیسیکس کا سٹرکچر پڑھ لیا ہے ابھی میں نے آپ کو ایڈوانس طریقے سے نہیں سکھایا ابھی ہم اس پر ورک کرتے ہیں ہم جونسا ہے اپنے بلاگ کا یہ لے آؤٹ کس طرح سے چینج کریں گوگل میں جاتے ہیں یا سوری میرے پاس یا یہ ٹیمپلٹ پڑی ہو ایک اچھی سی میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور دین میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ ہم اس کو انسٹال کیس طرح کریں گے بلاگر میں جی تو اس کا ڈاؤنلوڈ لنک جونسا ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس کے لنک کے اوپر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو ایکسٹرکٹ کر لیں جب آپ اس کو ایکسٹرکٹ کر لیں گے تو اس کا ایک فولٹر بن جائے گا لرن کمپیوٹر ورلڈ تھیم ٹھیک ہے اس کو آپ اپن کریں یہ ہے میری خود بائے کردہ تھیم ہے جو میں نے خود بائے کی تھی اپنے بلاگ کے لئے تقریباً میں شاید 50 ڈالر میں نے بائے کی تھی یہ بہت ہی زبردہس قسم کی بلاغنگ تھیم ہے with advanced options اب اس کے اندر تین فائلیں ہیں دو فولٹر ہیں ایک فائل ہے اب اس فائل کی اگر ہم رائٹ کلک کر کے پروپٹیز دیکھیں جو بی میک وی 2.0.2 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ٹائپ آف فائل ڈاکومنٹ ٹھیک ہے اب اگر ہم بلاغر کے یہاں پہ ٹیمپلٹ میں آئے اور یہاں پہ جون سے ہم back up slash restore پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس upload a template from a file on your hard drive ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ہم نے چوز کر کے رکھنی ہے اس کے علاوہ پہ ہمارے پہ ڈاکومنٹیشن ہے اس میں یہ ڈاکومنٹیشن ہے اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہمارے پہ جون سے اس کی installation سیٹنگ جو بھی ہوگی ہمیں بتا دے گا یہاں پہ اس نے ساری سیٹنگ بتائی ہی ہے کہ ہم اگر ہیڈر چینج کرنا چاہے تو وہ کس طرح چینج کر سکتے ہیں اس theme کا menu set up main option ویژٹس theme option and shortcodes آپ کوئی بھی theme ڈاؤنلڈ کریں گے تو اس کے ساتھ ایک ڈاکومنٹیشن کی فائل ہوتی ہے یا فولڈر ہوگا اس کے اندر ایک فائل ہوتی ہے index اس پہ آپ کلک کر کے اس کی ڈاکومنٹیشن اس کی installation وغیرہ دے سکتے ہیں کہ اس کی installation کس طرح کرنی ہے assess میں انہوں نے images دی ہوتی ہیں by default logo ایک logo دیا ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا size کیا ہوگا اس theme کے لحاظ سے then انہوں نے کچھ banner وغیرہ دیا ہوتا ہے مختلف قسم کی چیزیں دی ہوتی ہیں تو ابھی ہم نے فیلال بمیگ v2.02 اس کی کوئی اپلوڈ کرنا ہے اور یہی xml کی ڈاکومنٹ فائل ہوتی ہے وہ ہی اپلوڈ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی now میں بلاغنگ میں بلاغر پہ آتا ہوں اور یہاں سے choose فائل کرتا ہوں ڈیکسٹاپ پہ جو فولڈر ہے learn computer وال theme اس پہ کلک کرتا ہوں اور اب بمیگ v2.02 select کرتا ہوں اور اپلوڈ کر دیتا ہوں تو ایک کچھ ہی سیکنڈ میں اپلوڈ ہو جائے گی اوپر لکھا ہوا ہے اپلوڈ successfully اور یہاں پہ یہ ہے ہمارے بلاغ کا لے آف بتا رہا ہے اب میں اگر view بلاغ کروں تو یہاں پہ یہ ہمارا بلاغ کچھ سیٹنگ کچھ عجیب سا لے آوٹ آگیا ہے یہاں پہ ایک بٹن آگیا ہے contact us کا اس پہ ہم کلک کریں تو وہ contact کا فارم آگیا ہے اور نہ وہ یہاں پہ home کا بٹن ہے اور یہاں پہ search option کا بٹن ہے ابھی اس پہ کچھ زیادہ advance option نہیں آرہے وہ اس وجہ سے نہیں آرہے کیونکہ ہم نے ابھی اس کے اندر نہ تو کوئی post ایڈ کیا ہے نہ ہی کوئی page ایڈ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم جونسا ہے کچھ پیج create کر لیتے ہیں میں ایک new page پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایک دو پیجوں سے وہ create کر لیتا ہوں ایک about us کا اور publish کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کے text area میں کچھ بھی نہیں لکھا ایک اور پیج create کرتا ہوں وہ ہوگا contact us کا اور publish کر دیتا ہوں ایک اور پیج بناتا ہوں پرائیویسی پولیسی کا پولیسی اب یہ تین پیج میں نے جو اسے مختلف نام سے create کی ہیں پرائیویسی پولیسی کونٹیکٹ اس اور about us ایک بات آپ ذہن میں رکھی گا کہ آپ کوئی بھی بلوگ بنائیں یا کوئی بھی ویب سیٹ بنائیں تو یہ تین پیج اس میں ہونا لازمی ہے ایک پرائیویسی پولیسی جس میں آپ کے بلوگ کی پرائیویسی پولیسی کے بارے بتایا جائے گا then ایک کونٹیکٹ اس کا پیج ہوگا جہاں پہ کونٹیکٹ اس فارم جونس ہے وہ ہم ڈالیں گے اور ایک about us کا اس میں جونس ہے about us کے مطلق بتایا جاتا ہے اس پیج میں کہ ہم ہماری ویب سیٹ کس بارے میں ہے یا ہمارے پیج جو انسی ویب سیٹ کا ایڈمین کون ہے مختلف قسم کی اگر ہم کوئی بھی ویب سیٹ میں گوگل میں جاتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں ہیلتھ ٹپس ٹھیک ہے کوئی بھی آپ ویب سیٹ کھولیں اب یہ ایک ہے geomary.com slash healthtips ٹھیک ہے یہ کوئی ویب سیٹ ہے یہ تو ایکسپریس ڈاٹ پیک ہے اس کو اپن کر لیتا ہوں کچھ جیب جیب سی پاکستان میں ویب سائٹیں شو ہو رہی ہیں میں گوگل ڈاٹ کام کھولتا ہوں ڈاٹ پیکے والی نہیں کھولتا یہاں پہ میں usegoogle.com پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اسے skin care tips ٹھیک ہے یہ ایک ویب سیٹ ہے ڈاٹ کام اس سیٹ پہ ان کا چلیں میں ایک اور ویب سیٹ کھولتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ اصل main pages پہ ہوتا کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ theme ہے یہاں پہ انہوں نے privacy policy contact us about admin یا about us site map سائٹ میں میں بتایا گیا کہ اس ویب سائٹ کس چیز کے بارے میں اور یہاں پہ کون کون سا content پڑا ہوا ہے اسی طرح یہاں پہ یہ مختلف قسم کے ایک یہ ہوتا ہے main header اور اس کو کہتے ہیں sub header main header میں آپ کے پیجز آتے ہیں اور sub header میں جون سے آپ کے پوست کے پیجز آتے ہیں اب ہم جون سے ہیں ان پیجز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے ابھی میں وی بلاک کرتا ہوں ابھی میں نے پیج یہاں پہ پیجز میں کرلے ہیں پر یہاں پہ نہیں شو ہو رہے ہیں وہ کیوں نہیں شو ہو رہے ہیں ابھی ہم تھیم کی جونسی ڈاکومنٹیشن ہے اس کو اپن کرتے ہیں کہ ہم نے اس تھیم کے پیجز کس طرح سیٹ کرنے ہیں یا منیو کس طرح اب میں یہ ہیڈر اپشن اس ٹے کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے layout blog post میں منیو سیٹ اپ ہوگا میرے کیاال سے ڈٹ main menu configuration new site subtitle blog layout یہ theme بہت ہی کمال کی ہے پر اس کو جو سا سمجھنا وہ تھوڑا سا مشکل ہے میں layout میں جاتا ہوں اور یہاں پہ جونسس کی میں سیٹنگ کرنے کوشش کرتا ہوں یہاں پہ ہے main top اس کے اوپر ہم edit کرتے ہیں ہاں جی یہ top menu یہاں پہ آگے ہے اب یہاں پہ ہم نے site name ابھی میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں ابھی ان کے لنک نہیں تارتا about us یہاں پہ میں pages پہ کلک کرتا ہوں اور ایک new tab میں جونسس ہے ان کو اپن کر لیتا ہوں about us اس کے view پہ آپ پہ concerning پہ لنک تارس کرے ابھی میںے Virtual release پیس کر دیتا ہوں ایڈ کرنے کانٹیکٹ اس اس پہ میں رائٹ کلک کر کے لئے لنک کافی کرتا ہوں یہاں پیسٹ کرتا ہوں اور ایڈ لنک کرتا ہوں اب سیف کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا صورتحالہ اب ریفریش کیا ہے منہ اس کو آرے یار یہ کدر جا رہے ہیں میں پھر سے ایک دفعہ دیکھتا ہوں تھیم میں شاید سیٹنگ مل جائے یہاں پہ about us کا پیج تو صحیح آرہا ہے پرائیویسی پلیسی کا نہیں صحیح طریقے سے آرہا ہے کانٹیکٹ اس ہے وہ بھی نہیں صحیح طریقے سے آرہا ہے اب ہم پوسٹ پہ آتے ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے وہ کیوں نہیں صحیح آرہا اب ہم create a new post کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم health care related کو یہ پوسٹ ڈالتے ہیں میں گوگل پہ جاتا ہوں کسی کی بھی کاپی کرتا ہوں آپ نے کاپی نہیں کرنی آپ نے اپنی طرف سے یا بھی فلال آپ سیکھنے کے لئے جونسا ہے کاپی کر لیں میں لکھتا ہوں skin care tips ٹھیک ہے اور یہ پہلی ویب سیٹ ہے شاٹ ڈی123.com ٹھیک ہے skin whitening tips in urdu یہ پکچر ہے ایک تو میں اس کو save کر لوں گا اس پہ right click کر کے save images کرتا ہوں اور ڈیکسٹ آپ پہ zero zero potato کے نام سے اس کو میں save کر لیتا ہوں اور یہ text ہے اس کو میں تھوڑا سا کپی کر لیتا ہوں اچھا اب کہیں سے بھی انٹرنیٹ سے جونسا ہے text کپی کریں تو اس کو جونسا ہے start میں جا کے notepad دیکھیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہاں پہ click کر کے control v کریں اور then control a کر کے سارا select کریں اور then control c پریس کر کے کپی کر لیں تو اس سے جونسا ہوتا ہے اس text کے سارے codes remove ہو جاتے ہیں وہ اپنی اصل حال میں آجاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس text آگیا ٹھیک ہے ابھی ہم نے تھوڑا سا text جونسا کپی کی ہے آپ جو بھی post ڈالیں اس کا جونسا ہے کم از کم اس میں جونسا ہے 300 to 500 words ہونے چاہیئے لازمی تب ہی آپ کی blog کی post جونسی ہے google میں show ہو سکتی ہے اب post title میں میں جونسا ہے یہ title copy کر لیتا ہوں skin whitening tip c null کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ پریس کرتا ہوں اور اب ہم یہاں پہ ہم نے picture upload کرنی ہے وہ یہاں پہ یہ یہاں پہ میں نے click کیا یہاں پہ یہ insert image کا option ہے اس پہ میں click کرتا ہوں اور then یہاں سے choose file پہ click کر کے zero zero potato for skin open کر لیتا ہوں تو یہ upload ہو جائے گی اب اس کے اوپر click کر کے select کر کے add selected کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ آگئی ہے اس کو ہم جونسا ہے اس کے اوپر click کر کے یہاں سے large size کر سکتے ہیں اور extra large یا original size جونسا وہ ہم add کر سکتے ہیں تو یہ ہماری post ایک چھوٹی سی ready ہو گئی ہے اب اس کے right set پہ labels ہیں labels میں آپ جونسا ہے اس کا label ڈال دیں اب یہ skin whitening tips in ڈڈو ہے تو ہم جونسا ہے یہ skin whitening کی ہے یا skin care related post ہے تو ہم یہاں پہ label میں skin لکھ جاتے ہیں کہ یہ skin care related post ہے وہ done کر دیتے ہیں باقی ان چیزوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں اگر آپ پرما link پہ ہم اپنے بلوگ اس کا url چینج کر سکتے ہیں یا link آپ سمائل چینج کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا بلوگ کا original link ہے rajealth.blogspot.com slash اس نے date ڈالی ہوئی ہے اور then جونسا آگئی ہے تو یہ جونسا بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے آپ کی post کا name ہوتا ہے یہ automatic اسی پہ select ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کو share نہیں ضرورت نہیں اب publish میں کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے google plus کا جونسا آپ کا page ہے اس پہ share کرنا چاہیں تو اس کو share کر سکتے ہیں ابھی میں اس کو cancel کر دوں گا اور اب میں view block کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ ہمارے بلوگ پہ post آگئی ہے یہ اوپر آ رہا ہے recent post اس پہ میں click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ post آ رہی ہے اور اس کے نیچے جونسا ہے about sweet theme جن لوگوں نے یہ theme بنائی رہی ہے یہ ان کی لئے ان کا نام وغیرہ ہے یہاں پہ tweet share کرنا چاہے کسی facebook پہ share بھی کر سکتا ہے اس بٹن پہ click کر کے تو اس طرح کی جونسی ہے آپ نے کل دو تین post اس میں add کر کے رکھنی ہے دو تین نہیں کم کم چار پانچ post جونسی ہیں وہ اپنے یہاں پہ ڈالنی ہیں then میں آپ کو آگے مزید setting بتاؤں گا اب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ